میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج کی پہلے خبر ہے بیہار سے بیہار میں ایک نیتہ ہیں جو آر جیڈی سے ہیں ان کا نام ہے سنیل پشپ رام یہ نائنٹی نائنٹی فائیب میں بیدھائک بنے تھے اور پارٹی تھی جنتہ دل اور اس کے بعد دو تین پارٹی وہ ادھر سے ادھر بدلے اور بعد میں وہ بیدھائک نہیں تھے ابھی نیتہ گری کر رہے تھے اور دو ہزار بیس میں جو بیہار کا بیدھائک کا الیکشن ہونے والا ہے اس کی تیاری کر رہے تھے اسی بیچ میں جو گناہ انہوں نے چودہ سال پہلے کیا تھا اس کا کوٹ سے فیصلہ آیا اور ان کو عمر قید کی سجا ملی اب ان کو عمر قید کی سجا کیوں ملی انہوں نے کیا کیا تھا کہ دو ہزار پانچ میں دو اگست کو اپنے چھتر میں گاڑی سے کہیں جا رہے تھے اور یہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے بات یہ ہوئی کہ دو عورتیں بیچ روٹ میں چل رہی تھیں وہ بیچ روٹ میں چلنے کا کارن یہ تھا کہ دونوں سائٹ کے روٹ پہ کافی زیادہ کیچڑ تھا اس سے بچنی کے لیے یہ دو عورتیں بیچ روٹ میں چل رہی تھیں بیدھائک جی کی گاڑی رک گئی ان کو گصہ آیا کہ ان دونوں کو بیچ میں چلنے کی کیا ضرورت ہے نیچے اترے اور بندو کے پیچھے میں جو لکڑی کا کندہ ہوتا ہے اس سے انہوں نے مارا اس میں سے ایک جو عورت تھی وہ چار مہینے کی گروتی تھی اس کو لوگ ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں چھے آگست دو ہزار پانچ کو اس کی موت ہو جاتی ہے اسی کی کروائی کوٹ میں کافی دنوں تک چل رہی تھی اب یہ فیصلہ آیا ہے کہ ان کو عمر قید کی سجا سنائی گئی ہے اب یہ بیدھائک جی جو الیکشن کی تیاری کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے میرے اپوزیشن کے لوگوں نے ساجس کیا ہے اس کے تحت میں جیل جا رہا ہوں میں اس معاملے کو لے کے ہائی کوٹ جاؤں گا گاجی آباد کا ہج آوس کو ان جی ٹی نے کھولنے کا عادیس دے دیا ہے دوہزار سولہ میں لگ بک نائنٹی ٹو کروڑ سے بنی ہوئی یہ ہج آوس سیویج کا کوئی بہترین انتظام نہیں ہونے کے وجہ سے ان جی ٹی نے اس کو بند کرا دیا تھا پانچ سیکٹمبر دوہزار پندرہ میں اس کا ادھگھاٹن ہوا تھا اور سیکٹمبر دوہزار سولہ میں ان جی ٹی نے اس کو بند کر دیا تھا فروری دوہزار ٹارے میں اس کو گرانے کا بھی عادیس دے دیا گیا تھا لیکن ان جی ٹی نے اس کو رکوا دیا تھا سیویج ٹریٹمنٹ پلان لگانے کا عادیس دیا گیا ہے اب تین ہفتے کے اندر پردوشن نیانترن بورڈ ریپورٹ دے گا کہ سیویج کی ساری کروائی ٹھیک سے ہو گئی ہے یا نہیں اگر کروائی ٹھیک سے ہو گئی ہوگی تو ہج آؤٹ کھل جائے گا اس آئی ٹی نے روشن بیک اور زمین احمد کو 29 تاریخ کو بلایا ہے روشن بیک پہلے بھی دو بار اس آئی ٹی جا چکے ہیں اور جو جو چیزیں ان سے پوچھی گئی تھے اس کا پورا کھلاسہ کر کے آئے ہیں زمین احمد اس آئی ٹی میں پہلی بار جائیں گے اس کے پہلے ای ڈی نے بلایا تھا پانچ جولائی کو زمین کے سلسلے میں تو ان لوگوں کو پھر سے 29 جولائی کو بلایا گیا ہے اور ای ڈی نے جہاں تک پتا ہے آپ کو کہ 26 جولائی تک کے لیے منصور خان کو اپنے کسٹڈی میں رکھا ہے جب 26 جولائی ختم ہو جائے گی ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ ہے وہ کسی آفیسر سے بات کیے ان کے آدھار کے اوپر یہ کہنا ہے کہ روشن بیگ زمین آمد اور منصور خان تینوں کا فیس ٹو فیس بیٹھا کر اسٹیٹمنٹ لیا جائے گا 26 تاریخ کے بعد آئی ایم اے کے جو سی اے تھے اقبال خان ان کو بھی اس آئی ٹی نے آرسٹ کر لیا ہے ان کے وجہ اس لیے کیا ہے کہ ڈیپارٹمنٹ کو مس لیڈ کیا تھا اپنے اسٹیٹمنٹ کے وجہ سے اور آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کو بھی غلط ریپورٹ دیا تھا قربانی کے سلسلے میں ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوا تھا کچھ دن پہلے اور کہا یہ گیا تھا کہ جو خال قربانی کے جانوروں سے نکلتی ہے اس کا ریٹ جان بوچ کے گورنمنٹ اور اس میں کام کرنے والے لوگ اس کو گرا دیتے ہیں اور بہت سستے بھاو میں ہم سے خرید لیتے ہیں تو ان کو سبق سکانے کے لیے اس بار ہم سب کیا کرنا ہے کہ جانوروں کے خال کو یا تو جلا دیں یا پھر گاڑ دیں یہ بہت بے کوف قسم کا سجیشن ہے اور بہت یہ کہا جائے گھٹیا قسم کی باتیں ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ باتوں کو اٹھائے تھے وہ صرف اس بیجنس میں لگے ہوئے لوگ ہیں جو بیچ کے دلال ہوتے ہیں جب ان کو منافع کم ہونے لگا تو ان لوگوں نے سوچا چلو اس کو ایک مذہبی رنگ دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس بار کھال نہ دیں برباد کر دیں تو بات سمجھنی کی یہ ہے اس سلسلے میں خلاصے کے لیے ہم نے لوگوں سے بات کی ایک ہے مولانا سالم اسرف صاحب جن کا خود مدرسہ دیوبن کے نزدیک انہوں نے کیا کہا سنیے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام خیریت حضرت اللہ کا کرم احسان اچھا حضرت میں نے آپ کو کال اس لیے کیا تھا ایک بہت معاملہ تون پکڑ چکا ہے قربانی کے جانوروں کے کھال کے بارے میں ایک سوال کیا گیا ہے دو بہت سے اچھا اور اس میں کہا گیا ہے دارو لفتہ سے کہ پکڑوں کے قربانی کے کھالوں کے دیمت پہلے 350 اب 30 رہ گئی ہے اور پہلے جو پانسو ساتسو ہزار روپے بڑو کی ہوتی تھی وہ دو سو دیڑ سو دو سو رہ گئی ہے تو کیا اس شکل میں ہم اسے جنا دیں یا دفن کر دیں تو دارو لفتہ ہے جو ساری ملت اسلامیہ کی رہبری کرتا ہے اور اس کے فتوہ پر مذہب اسلام کی رہبری کی جاتی ہے تو فتوہ رنمر ایک ہزار چھپن تراہت کے ساتھ مفتی آدم اور تمام مفتیان دارو لفتہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف ممبئی کی بات نہیں بلکہ پورے ملک میں عمومی صورتحال ایسی ہی ہے اور اس کا ذمہ دار تناک خال کی بزنس کرنے والوں کو سمجھنا بھی صحیح نہیں یہ معاملہ اوپر سے جڑا ہوا ہے اور منافع خوروں سے جڑا ہوا ہے لیکن اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے خال کو دفنانے یا جلانے کا فیصلہ کرنا یہ سراحتاً قرآن و حدیث کے نظریہ کے خلاف ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی مال کو چاہے وہ ادنا ہی مالیت رکھتا ہو اس کو ضائع کرنا اور اس کو بے نفع بنا دینا یہ انتہائی ایمانی شان کے خلاف ہے مال جو ہوتا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے آپ کو نفع پہلے ستر پرسینٹ ہوتا تھا آپ تیس پرسینٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضائع کر دیں بہت سی چیزوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کیا ہر چیز کو ضائع کریں گے اور کسی چیز کو ضائع کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اس سے جتنا نفع ہو سکتا ہے نفع اٹھائیے اللہ کی نعمت کی ناقدری سے بچیے اور اگر احساس کرتا ہے کوئی گروہ تو حتی الامقان وہاں تک یہ بات پہنچائی جائے اکابر کی قرآن و عدیس کے روچری میں جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے مال کو ضائع نہ کرو اللہ کے مال کی جو نعمت ہے اس کی حفاظت کرو اور لوگوں کو اس نظریہ سے بچانا چاہیے ورنہ اس کے قانونی اور سیاسی بھی نقصانات مسلمانوں کے حق میں ہوں گے مثلاً وہ جب خالے کی جائیں گی کل کو اگر پولیس ان خالوں کو گائے کی خال بتا کر آپ کے علاقے کو اپنے تشدد کا نشہ اپنائے گی تو کوئی اس کو بچانے والے نہیں ملے گا نہیں گائے آپ چھوڑیے بکرے کی خال سہر میں کیا نالا میں پھیکیں گے آپ کو کوئی گائے کی جن جس کو نالے وغیرہ میں پھینکتے ہیں تو نال پپن ہونے کا ذریعہ بنے گا جنگلات میں یا جو پلات خالی پڑ رہتے ہیں ان میں پھینکیں گے تو پھینکتے ہیں پھینکتے ہیں پھینکتے ہیں پھینکتے ہیں پیماری پھینکتے ہیں پھینکتے ہیں جس کو حکومت کے مشن کے خلاب بھی سمجھا گیا ہے جو سوچ شتا ہمارے پی ام صاحب موزی کا نظریہ ہے اور اسلام کا سب سے پہلے نظریہ آئے مجھ میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ اس کو صفائی کرنے کا اور ملک کو صاف رکھنے کا دیکھیں حضرت یہ جو منافع خور لوگ ہیں نا یہ ان کی ساجس ہے بات یہ ہے کہ میں قربانی دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب وہ قربانی میں گریب کو دوں مدرسے کو دوں کسی کو دوں چلیے ایک خال کا دس روپے ہی مل رہا ہے اس میں نقصان کیا ہے نہیں نقصان کچھ نہیں ہے کتنا بھی مل رہا ہے وہ مدرسے کے حق میں فائدہ مند ہے آپ عوام کی یہ تو ذہن سازی کر سکتے ہیں کہ وہی خال سے ہمارے مدرسے کو آمدنی کم ہو رہی ہے اگر آپ جو ہے دس ہزار کا بکرہ لارہے ہیں تو آپ دو سو روپے مدرسے کو صدقے کی نیت سے رسید میں دکھوان دیں گے ٹھیک ہے پہلے آپ کی قربانی میں نور پیدا ہو جائے جی میں یہ بول رہا ہوں کہ پہلے آپ چلیے خال سے ہم کسی مدرسے کو ایک لاکھ کی امدنی ہوتی تھی ابھی اس کو پچاس ہزار کی ہو رہی ہے تو جو خال دینے والا ایک سو دو سو کی اور ریسیب کٹا دے گا ملکل کٹا دے گا امتی کے مداریس مداریس جو ہے امتی کے تاول سے چار لاکھ پانچ لاکھ مدرسے چند رہے ہیں اور امت کسی بھی حال میں مداریس کے تاول سے تیچھے نہیں رہی ہے یہ جس نے بھی یہ بات کو فائل آیا ہے یہ جو بیچ کے ایجنٹ پیسہ کماتے چمرے سے یہ ان کی سازیس ہیں یہ اور اگر کوئی مولانا یہ ان کی سازیس ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے جی اگر اس میں کوئی مولانا اور مفتی صاحب شریک ہو گئے ہیں تو ان کو بھی میں یہ کلیر کٹ بولتا ہوں کہ ان کو عقل نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیے بات کو ہاں ان کو سمجھ کر اور علم کی روشنی میں ہی کوئی فیصلہ دینا چاہیے اور کھلے عام آپ بول دے لیں آپ رائے مشہرہ نہیں کر رہے ہیں جو اسلام نے بولایا ہے تو کوئی بھی چیز بولنے سے پہلے رائے مشہرہ کرو رائے مشہرہ کرنا قرآن و حدیث کو ٹٹولنا ضروری ہے کہ اس میں ہماری کیا رہبری ہے جی تو آپ اور ہمارے پاس الحمدللہ زندہ قانون ہے زمانہ کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو ہر حال میں ہمیں قرآن و حدیث سے رہبری ملیتی ہے تو آپ اس چیز کو اس چیز کو آپ کے طرف سے ناجائز بولتے ہیں ہندرک پر سے میں اس کو بلکل غلط سمجھتا ہوں کہ جلا دینا دفنانا مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ یہ ازاد مال ہے اور مال کو ضائع کرنا حرام ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت کی ناقدری ہے اہل علم کو اس طرح کے فیصلے کرنے سے بچنا چاہئے آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لئے اس کے بعد حضرت میں فارحان بول رہا ہوں اچھا ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہا ہے اور کچھ چینل والے بھی دکھا رہے ہیں کہ جو قربانی کے بکرے کی جو خال ہے دام کم ہونے کی وجہ سے اس بار اس کو آپ مدرسے کو نہ دیں کسی کو مت دیجئے اور اس کو یا تو گاڑ دیجئے یا جلا دیجئے جی تو کسی چیز کو ضائع کرنے کی جو بات آرہی ہے اس میں یہ بتائے کہ قرآن اور حدیث کے نظریے سے یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے اور آپ کی کیا رائے دیکھئے بات ایسی ہے دام کم ہونے کی بنیاد پر کسی چیز کو ضائع کرنا ختم کرنا یہ تو خلاف شریعت بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے شریعت کے بھی خلاف ہے ایک بھی روپیہ ہو ایک پیسہ ہو اس کو ضائع کیا نہیں جا سکتا ہے اور اس کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے تو شریعت میں تو کہیں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے مال کو خاموں کا ضائع کریں اور اور عقل کے خلاف بھی ہے بات یہ ایک روپے کا مال بھی ہو دو روپے کا مال بھی ہو انسان کے کام آنے والی چیز ہے تو کوئی بھی عقل والا انسان اس بات کو بسند نہیں کر سکتا ہے کہ اپنے مال کو ضائع کریں اس لئے بات درست فارم نہیں ہوتی ہے کہ کھالوں کو اس طرح ضائع کیا جائے ضائع کریں گے تو کیسے کریں گے ایک مسئلہ ہے تو اس کو آپ کٹ کے ہمیں بھی درست نہیں ہے اور عقل کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے اللہ سمجھ کی توفر دے تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کے لئے بس یہ ہے کہ یہ غریبوں کے کام آنے والی ایک چیز ہے جہاں تک ہو سکے غریبوں کو دے دیا جائے اور مدارس میں بھی غریب طلاع پڑھتے ہیں ان کو دے دیا جائے جتنے ہی پیسے آ جائیں اچھی بات ہے مقدر کی بات ہے مقدر مجید نے لکھا ہے وہ تو ملے گا جیسے پہلے سے ہوتا آیا ہے اسی طرح کو برقرار رکھا جائے یہ بیکار اور فضول کی باتیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں ہاں 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 ہماری تسانج میں آئی نہیں بات یہ یہ کس خام ہو کس طرح سے یہ میٹنگ ہوئی اس بات کو ضائع کرنے کے لئے ہوئی اس سانج میں آنا والی چیز نہیں ہے ٹھیک حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ اس پر روشنی ڈالنے کے لئے بہت دینوں سے چمرے کا کاربوار کر رہے ہیں ایک بیپاری ہیں جو کی کانپور میں ہیں ان سے ہم نے رافتہ کیا انہوں نے کیا کہا سنیے جی جانوروں کی خالیں جو سستی قیمت پر خریدنے کو سازش بتایا جا رہا ہے یہ قطعی بکواس بات ہے بیسلس بات ہے دراصل حقیقت یہ ہے کہ بین الاقوامی بازار میں چمرے کے دام کم ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ گراوٹ ہے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں ضائع کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ عربوں روپے کا اپنا سرمایہ بھی ضائع کرتے ہیں ساتھی ساتھ اس سے جڑے ہوئے جو لوگ چمرے میں نمک لگاتے ہیں ان کی فیملیز ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں وہ ان کی فیملیز ٹرینڈو میں جو ملازمت کرتے ہیں ان کی فیملیز شپنگ کا جو کام کرتے ہیں ان کی فیملیز کیمیکل سپلائی کرتے ہیں ان کی فیملیز پیکنگ میٹیل جو سپلائی کرتے ہیں ان کی فیملیز ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ذریعے روزی کو بھی آپ متاثر کرتے ہیں ساتھی ساتھ حکومت ہند کو جو ایکسپورٹ کرنے پر ذریعے مبادلہ ملتا ہے اس کو بھی آپ متاثر کرتے ہیں لہٰذا شرعی نقطہ نگاہ سے ایسا کرنا قطعی مناسب بات نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اور ایسے کسی بھی سوشل میڈیا کی کلپ پر جو آدیں مختلف قسم کے آتے ہیں بغیر تحقیق کے ان کو نہیں ماننا چاہیے اس سے پریز کرنا چاہیے دیوبن سے بھی اس کے بارے میں فتوہ آ چکا ہے کہ یہ کرنا نازائز ہے غلط ہے اس کو نازائیہ نہیں کرنا چاہیے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قربانی کے ٹائم میں آپ ہر سال جیسے اپنے بکرے کے خال کو دوسروں کو دیتے ہیں اسی طرح کنٹینیو کیجئے بیکار کے ریومر اور غلط افوہوں پہ نہ جائیں آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی جانکاری ہے کوئی نیوز ہے تو کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجئے ہم اس کی تحقیقات کر کے اپنے میڈیا چینل پہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے یہ خبر دوسروں تک پہنچ سکیں